حسن صاحب جماعت اسلامی کے امیر حافظ نیمو رحمان کا کہنا ہے کہ آئی پی پیز کا دھندہ نہیں چلے گا آئی پی پیز بند بجلے کے بل اور ٹیکس کم کرنا ہوں گے جبکہ سابق نگران وزیراعظم انوار الحق نے کہا کہ ہم مسئلے کا حل بات چیت سے نکالیں گے گوھر اعجاز نے کہا کہ آئی پی پیز موہدوں پر فوری نظر سانی نہ کی گئی تو کاروبار بند ہو جائیں گے گوھرنر پنجاب سردار سلیم نے بتایا کہ آئی پی پیز میں بیالیس کمپنیاں حکومتی شخصیات کی ہیں ان کمپنیوں کا آڈٹ ضروری ہے اس سے پہلے تاجر برادری حکومت کو آئی پی پیز کا فرانزک آڈٹ کرانے کے لیے خراجات برداشت کرنے کی پیشکش کر چکی ہے لیکن اس سے پہلے کل آپ نے اس حوالے سے جو تفصیل میں بات کی اس پر بہت زیادہ فیڈویک آیا وہ شامل کرتے ہیں کمال کر دیا آپ نے حسن صاحب آپ جن لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں یہ فیرونیت پر چلنے والے لوگ ہیں کوئی ادارہ ایسا ہے کہ غلط فیصلہ کرنے والوں کو سزا دے سکے آئی پی پیز مالکان کے نام بتائے جائیں یہ بھی پوچھا کہ آپ کے ساتھ تو ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے روپے پیسے کا بجلی کے بل زیادہ ہونے کا تو پھر آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں کیا تفسرہ کریں گے باری باری چلتے ہیں آپ نے بہت کڑماس مچا دی ہے ڈیر لگا دی ہے کنفیوزن بہرحال اس کو تو چھوڑو سابق نگران یہ نگران نگرون اپنی سمجھ میں نہیں آئے پتہ نہیں کس قسم کی جمہوریت ہے وزیر یاد منوار اللہ کا کڑماسی تو غصہ چڑتا ہے انہوں بھی سوٹاں بوٹاں دا پیار ہیں دا سی آر بے لے پتہ نہیں کیا قوم کیسی ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے جیسے گھر میں بچے فاکے سے مر رہے ہوں آپ اہلیہ کے پاس کچھن رن کرنے کا آپ قرائے دینے کابل مالک مکان آئے میں آپ سمجھ لو وہ آگے آپ کو زلیل کریں اور صاحب خانہ پرفیوم چھڑکے ٹائیاں چڑھا کے پھیر رہا ہو تو وہ کیا لگے گا وہ اس لیے ککڑ شاکڑ کو چھوڑو اچھا باقی اس میں ایک دو چیزیں ہیں جماعت اسلامی کے امیر نے کہا پولیٹیشن بھی ہیں ہیں بھی یہ لوگ میڈل کلاس کے ان کو ظاہر ہیں زیادہ جھٹکہ لگتا ہے باقی رہے گئے اپنا گوھر اجاز نے کہا ہے کہ ایپی پیز مہادوں پر فوری نظر سانی نہ کی گئی تو کاروبار بند ہو جائیں گے اس گے پہ مجھے اعتراض ہے میرا تعلق اللہ حلپر سے میری basic education ساری وہاں ہوئی ہے میرے ساتھ چنیوٹی شیخوں کے مطمبل ترین گھروں کے بچے ہوتے تھے تو میں بھلے لائل پور چھوڑ دیا ہوا میرے دل میں بستا ہے اور آج بھی میرے راپنے ہیں گے گو نہیں ہیں یہ ڈوب رہا ہے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے اچھا اب جو گورنر پنجاب سردار سلیم نے جو کہا ہے ایپی پیز میں 42 کمپنیز حکومتی شخصیات کی ہیں ان کمپنیوں کو آڈیٹ ضروری ہے آڈیٹ کو مارو گولی ہوئے کرتے کیا آئیے بین لگاؤ آئین میں ترمیم کرو کہ جو بندہ آئے گا شاید پہلے بھی ہو لیکن مدعا کیا ہے ہمارے ہاں آئین شاہین یہ سارا گھڑکوصلے ہیں جو بندہ آئے وہ اپنے پورے ایسٹس اندرون ملک بیرون ملک کی تفصیل جمع کرائے تاکہ جاتے وقت پتہ لگے کہ کہاں کہاں بدماشی اور گھنڈا گردی کر کے گیا ہے اور رڈنے رکھی کرنا ہے بھائی اچھا تو رہ گیا فیڈ بیک تو بھائی ظاہر ہے لوگوں کے دکھ درد میں اگر ہم شریک ہوں گے تو لوگوں کو بھلا لگے گا اور جہاں تک کہیں کہ میرا کوئی پرابلم ہے یا نہیں ہے تو یار اس سے بڑا کوئی بیغیرت ہو سکتا ہے آپ کے پڑوس میں ساتھ پھلی سٹریٹ میں یا اس سے مرگ ہو جائے کوئی ایکسینٹ ہو جائے اللہ معاف کرے کوئی مذہبی تک لوگ بتا لی اندھی ہیں ہم سڑکوں پہ سوائق گدھاگروں کے اور نظری کچھ نہیں آتا کامتی ہوئی عورتیں ہوتی ہیں بہنتہائی موڑی اچھا پیشاور کتنا اور دوسری بات یہ ہے کہ پیشاور ہونا اس کو تم لوگوں نے گالی بنا لیا ہے بھوک بنا دیتی ہے پھر وہ قرآن پاہ میں ایک بندہ پہلا گناہ کرتا ہے دل پہ سیاہ داغ پڑتا ہے تو وہ نظر آتا ہے پھر آج تاہش تاہ وہ پھیل جاتا ہے پھر ردتے کالے رنگو جنہیں مرضی کوٹ چڑھائی جاؤں تو پڑتا ہے آدمی کہ یا میرا کوئی قصور نہیں میں نے کوئی جرم نہیں کیا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا یہ جو جو کچھ یہاں ہو رہا ہے اردگیرد it's embarrassing بجے ہوئے چہریں ہیں لوگوں کے دیکھ کے دکھ ہوتا ہے ویس کا میں چکہ پاکستانی چینل میں میں نہیں دیکھتا کوتر میں دیکھتا ہوں ونگے چپے جائے بھی ہون ان کا بچھکلاپن ان کا رنگ ڈھاپ لیتا ہے باقی خوش باش ہستے کھیلتے پراپرلی ڈریسٹ ادھر گداغنوں کا لگتا ہے جیسے مولک ہے تو اس سے بڑا بات سنو بے غیرت کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے ہم وطنوں کو کرب میں تکلیف میں دیکھ کے جس کی نیند وہ انسان ہی نہیں ہے اس کی وجہ ہے لیکن پھر میں کیا کوٹ کرتا رہتا ہوں کہ حضور مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں تو میں تو غیر مسلموں کا بھی دکھتر تو even in انڈیا جب میں دیکھتا ہوں کہ لاش لے جانے کے لیے وسائل نہیں تھے تو یہ کہ بیٹا موٹسکل چلا رہا ہے پیچھے مری ہوئی ماں کی لاش ہے اور وہ پیچھے بیٹھا ہے مجھ تو اس میں بھی دکھ ہوتا ہے اس لیے یہ فیرانیت کہیں وہ لوگوں کا تفسرہ میں ہیں میں وہ کوٹ کر رہا ہوں کہ یہ فیرانیت کے نقشے قدم پہ چلنے والے لوگ ہیں تو بات سنیں بھائی کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کیا جو ان کو سزا دے سکے تو نہیں ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں لوگ جہاں فیران ہوگا وہاں آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں موسا ضرور آئے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فیران کی گود میں ہی پربرش با رہا ہو کون تھا مصطفہ کمالا مجھے بتاؤ درا چلو چھیک ہے بہت خوب حسن صاحب آگے چلیں آگے جلتے ہیں حسن صاحب بنگلہ دیش میں سرکاری ملاسمتوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف طلبہ کا احتجاج رنگ لے آیا کوٹا سسٹم پر عمل درامت روک دیا گیا پر اس دوران پرتشدد مظاہروں میں ایک سو تین تیس افراد جان کی بازی سے ہار گئے تکلیفتے بات ہیں میرے تو بنگولیز بڑے پیارے دوست ہیں حاصل میں پانچ سال ہم لوگ یہ کٹھے رہے میرا خیال ہے بیس پچیس پرسنٹ کوٹا تھا اس زمانے میں عیس پاکستانیز کا لیکن اگر کروڑوں لوگوں میں سے ایک سو تیتیس مر گئے اور باقی کروڑوں لوگوں کا بھلا ہو گیا تو اس نڈا بیٹ ڈیل کیا ہے یہ جہاد کی قسم ہے غزوہ بدر سے لے کے اہود اور باقی جتنے غزوات ہیں ان میں تو عالی شان ترین خوبصورت ترین انسان صحابہ کن کو کہتے ہیں جو ان کے ساتھ رہنے ان کے ساتھ رہنے والا یہ بہت کافی ہے وہ نہیں شہید ہوئے لیکن نتیجہ کیا نکلا پھر کدھر گئے کفار مکہ کدھر گئی رونت ابو سفیان کی کدھر گئی وہ ہند جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبھایا تھا اور اور بہت کچھ کیا تھا کدھر گئے وہ تو اگر ایک سو تیتیس مندے جہان سے گزر کے اپنے ہمتنوں کے لیے گورستاب کر جاتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے یہ جو کوٹا سسٹم یہ شود پان ہے یہ پلیس کرنے کی سیاسی گندگی یہ چلاکی ہے میرٹ ہوتا ہے اللہ کی عدالت میں اگر ان کو اللہ پہ ایمان ہو تو ہاں کوٹا چلے گا ہاں تو میرٹ چلے گا حتیٰ کہ مسلمان ہونا بھی کوالیفیکیشن نہیں ہوگی میرے کرتود دیکھے جائیں گے یہ تھوڑی ہے یہ نمازان پڑھتا رہے تھا فلانہ کر دے رہا اندروں کوٹھیا سی یہ اپنے ساتھیوں پہ ہمزموں پہ دیگر انسانوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں تھا میرے ٹھوٹا ہے زندگی میں کوٹے موٹے اگر بینگولیوں نے کیا ہے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں وہ ایک سو تیتی سلوک جان کی بازی ہار کے اپنے ہم وطنوں کو جیت سے ہم کنار کر گئے تکلیف تے بات ہے لیکن ٹھیک ہے بہن تو شہدہ کے گھروں میں بھی اٹھتے ہیں گناہ تھوڑی ہے بے شک ایک ماں کا جوان بیٹا شہید ہوتا ہے یا بوڑے ماں باپ کا سارا شہید ہوتا ہے یا ان کے معصوم بچے ہوتے ہیں اگر وہ روتے ہیں وہ گریہ کرتے ہیں وہ ناہا کرتے ہیں تو چلو ایسا ہی ہے ٹھیک ہے نیکس قبر پہ چلتے ہیں حسن صاحب مہنگائی کے خاتمے کے حکومتی دعووں کے باوجود اخباری ریپورٹ کے مطابق مہنگائی میں مزلسل اضافہ ہو رہا ہے چکن دالوں سمیت انیس اشیاں مہنگی کر دی گئی ہیں اب غریبوں کا واحد میٹ سورس یعنی برائلر ملگی بھی مہنگی کر دی گئی ہے غریبوں ہم کیا کریں گے اور دوسری طرف پنجاب حکومت صبح پانچ بجے سڑکیں دھونے کا پلان دیا ہے حسن صاحب یہ کیا ہے جو بات سنو یار او بات سنو یہ سب آرائشی زباشی قسم کے لوگ ہیں پہلے موں دھولو تھڑکیں دھونی ہیں کیا دھونا ہے پہلے بچوں کے موں دھو پھر ان کو سکول بھیجو ان کے کپڑے دھو ان کو سکول بھیجو اہمی عرائشی زبائشی مہنگائی میں مسلسل یہ جو کمی ہو رہی ہے فلانا فراود ہے پتہ ہے گراؤنڈ ریالیٹیز وہاں ایک بات یاد رکھنا ہے یہ بوتھیں اٹھا کے ہم بات تو بڑی کر دیتے ہیں ترقی آفتہ دنیا کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں کتنا مخروع لگتا ہے مجھے وہ آدمی ہر وہ آدمی جو کہتا ہے مغرب بے رہربی کا شکار ہے اچبلو برائلر مرگی انہوں نے دی تمہیں یہ میں تو ایجادات کی بات کرتا ہوں ان کو ہمارا گولی تمہاری پر اکڑییل بڑھانے والے مسالے دیج وہ بھی انہوں نے دیئے برائلر مرگی بات سنو گورے نے ایجاد نہ کی ہوتی تمہارے مومنٹسی ہوتی تو عام آدمی کیا نائنٹی پرسنٹ اف یور پاپلیشن وہ بچوں کو چیڑیا گھر لے کے جاتی اور ان کو دکھاتی کہ بیٹا تمہارے دادے پر دادے نانیاں دادیاں یہ کھایا کرتے تھے اس کو مرگی کہتے تھے بتاؤ مجھے ایسا ہوتا یا نہ ہوتا اگر برائلر انہوں نے نہ دیا تھوسا ہوتا تمہارے تھوپڑوں میں کیا کرتے اینجی پٹ دے مجھے تو بازوکات حیرت ہوتی ہے بیجلی نہیں ہے چاہ بیجلی فپا جان نہ لیا اندیسی اینڈیسن کے لیے دعا کرو پھلو اے نہیں ہے پیٹرول نہیں ہے پیٹرول کی دادا جان دے گے جیک گائیسن اے سارا کچھ ان کی ان کی خیرات پر پل رہے ہیں ہم دو دے رہے ہیں روی تو اڈی کیڑی رہا ہے جہاں نم نو جان والی دو دو سال کے بچوں کو معافی نہیں ہے اس ملک میں اس معاشرے میں جہاں تبلیغیں رکتی نہیں ماشاءاللہ مجھے مسلمان کرنے چلے ہیں آپ اور جہاں ہوں میں چھہتر سال میں وہ میں تو باکف ہوں اپنے آپ سے باکف نہیں